کہ ہمارے ملک میں قومِ اسمبلی کے اندر کچھ دن پہلے ایک بل پاس ہوا ہے جس کا نام ہے رؤیتِ حلال بل رؤیتِ حلال بل کے اندر اپنے طور پر چاند دیکھنے پر پبندی لگا دی گئی ہے اپنے طور پر چاند دیکھ کر وہ بتانا کہ چاند تلو ہو گیا ہے کہ دیات والوں چاند نظر آ گیا ہے روزہ رکھو اپنے طور پر چاند کے اعلان کو اس میں منع کیا گیا ہے حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سُمُوا لِ رؤیاتِ ہی افتِ رُو لِ رؤیاتِ ہی چاند دیکھ کے روزہ رکھو چاند دیکھ کے عید کرو اور چاند دیکھنے کا بہت بڑا ثواب بتایا گیا ہے اور چودہ صدیوں میں آئی تک یعنی چاند دیکھنے کے لحاظ سے جو اختیار ہیں شہر کے مفتی اور فقی اور قاضی کا یہ کسی حکومت نے بھی سلب نہیں کیا آج انہوں نے یہ پابندی لگا دی کہ نیچی طور پر کوئی چاند کے تلو ہونے کا اعلان نہیں کر سکتا جبکہ سب کے سامنے ہے کہ چاند کے مسئلے میں انہوں نے کتنے بڑے بڑے گپلے کیے کتنے لوگوں کے روزے خراب کیے نمازے خراب کیے تو اصل جہاں خرابی ہے اس خرابی کو دور کرنا چاہیے بلکہ مزید لوگوں کو چاند دیکھنے کی دعوت دینی چاہیے اور جب خرابی دور ہو جائے گی تو خود بخود ان کے اوپر لوگ اعتماد کریں گے اور ان کا اعلان سنیں گے لیکن یہ پابندی لگا کر شریعت کی مخالفت کر کے جو کہہ رہے ہیں تو آج کی اس اجتماع میں ہم روئیت حلال بل جو قومی اسملی سے منظور ہوا اس کو مسترد کرتے ہیں اور اس کو غیر شریح قرار دیتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بل واپس لیا جائے اور روئیت حلال کمیٹی میں جو خامیہ ہیں وہ دور کی جائیں اور مسلمانوں کی جو عبادات ہیں ان کی حفاظت کی جائے